اسلام علیکم ریکی مائنڈ سائنس ہیپنو ترافی سنٹر تائری گروڈ پرانچی آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کافی میسج میرے باس آ رہے تھے ایک عقصے سے کہ سر کلر تھرابی کے بارے میں بتائیں کلر تھرابی کے بتائیں تو آج میں کلر تھرابی کے بارے میں بتا رہا ہوں کلر تھرابی سے کیا کیا علاج ہوتا جو سورج کے کرنے سے پانی سے ہیلنگ کرنے کا طریقہ پانی چارج کر کے جب آپ پییں گے تو مختلف بیماریاں قدرت طریقہ علاج یہ ہے تو آج میں اس موضوع بتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو کوسے گزہ کے آسمان میں ایک رنگ جاتا ہے وہ سات کلر کا ہوتا ہے خودتی بات ہے اسی طرح کہ یہ سورج کے کرنے جو آپ کو پیلی دکھتی ہیں یہ پیلی سی نہیں ہیں اس میں بھی سات کرنے ہیں سات کلر ہے جو کوسے گزہ کے رنگ ہوتے ہیں اللہ پر دکھاتا ہے اسی طرح سے انسان کے جسم میں بھی سات کلر ہوتے ہیں جس کو سات چکرہ بولتے ہیں سمجھانے کے مطالق اور اسی طرح سے دنیا میں جو پھل فروڈ ہوتے ہیں اسی طرح دیکھے سات کلر کے پھل فروڈ آتے ہیں یہ بہت سبجنے کی بات ہے تو ہیلنگ کرنے کے کس طرح ہیل کر کے سورج کے کرنے سے پانی چارج کر کے پینے سے تکلیفیں دور ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی دوا کھا رہے کچھ بھی کریں وہ بے شک کھاتے رہیں یہ قدرتی طریقہ علاج ہے تو آج میں بتاؤں گا اس پانی سے کون کون سے کلر سے کون سن پانی تیار کریں گے اب اسے پینے سے افاقہ ہوگا تو آج میں بتا رہا ہوں سب سے بہلے یولو کلر پیلا کلر پیلا کلر آپ نے دیکھا بزوگ پرانے بزوگ کبھی پیٹ کبز ہو کچھ بات ہو تو کہہ دیتے ہیں پپیتہ کھا لو پپیتہ کس کلر کا ہوتا پیلے کلر کا اچھا اب سینج تو آپ کہہ رہی نا سولور فیلیکس سے چکرہ جو پیلا ہے تو چکرہ کے بارے میں پوری ویڈیو بنا کے دیا جو آپ لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور کافی اسے میں جارے لوگ کو فیدہ ہو رہا تو اسی ٹیپ کی یہ چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پانی ہیل سورج کے کرنے سے کر کے اس کے بعد کس طرح آپ اس کو یوز کریں گے اب جو میں بتا رہا ہوں دیکھیں جس کلر کی پانی لیں گے اگر بوتل لیں گے تو ییلو کلر کی بوتل ہونی چاہیے پلیسٹک کی نہیں چلی گی بالکل اگر بوتل نہیں مل رہی ہے تو ایک تانچ کا جگ لینا ہوگا آپ کو دیکھیں جگ جگ میں یہ جیلیٹین پیپر پیلاتا ہے یہ جیلیٹین پیپر ہے اس کو پر لیپ کر دینا پورا یہ لیپ کر کے اوپر بھی لیپ کرتے ہیں ڈھککر نہیں ہو تو اوپر بھی لیپ کر دیں اس لیے سورج جب اوپر آئے گا تو اوپر سے بھی کرنے جائیں گے تو یہ پورا لیپ کر کے اور اس جگ میں پورا پانی بھرنا نہیں ہے کم سے کم ایک دیڑھ انچ چھوڑ دینا ہے ایک دیڑھ انچ چھوڑ دینا ہے اور یہ جب سورج چلو ہوگا تو ایک دیڑھ دھنٹے کے بعد جب سورج اوپر آئے گا تو اس پانی کو چھتے یا چھتے پہ جہاں سورج کی روشنی مسلسل آ رہی ہو مہاں رکھنا ہے لیکن ایسے نہیں رکھنا ہے ایسے رکھیں گے ارث ہوگا تو یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے اس طرح دیکھیں یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو نیچے رکھ کے اس کے تیندے کے نیچے رکھ کے پھر اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کو ارث نہ ملے اور سورج کی روشنی اس میں پڑھتی رہے کم سے کم چار گھنٹے کیلئے ہونی چاہیے چار گھنٹے کیلئے یہ روشنی پڑھے گی پانی تیار کب ہوگا کس طرح آپ کو پتا چلے گا پانی تیار اس وقت ہوگا کہ یہ پانی جو اتنا تھوڑا خالی تھا ایک دیڑی پورا بھڑنا نہیں ہے اتنا خالی تو اتنے جو خالی ہوگا اس میں پسینہ آ جائے گا لوگ بتاتے نہیں اس میں پسینہ آ جائے گا تو سمجھ لیں پانی تیار ہو گیا تو یہ تیار ہونے کے بعد یہ پانی وگر گھر پہ بھی رکھیں تو لکڑی کے تکتے پہ رکھنا اس کو زمین کے ساتھ نہیں رکھنا ہے اس کے بعد یہ پانی آپ جو ہے مسلسل ہر تین گھنٹے میں دو دو تین تین چمچے پینا ہے اور کس بیماری کے لیے دیکھیں آنٹوں کا مسئلہ ہے کوئی کینسر کا مسئلہ ہو گیا ہے یا قبض رہتا ہے یا بدزمی رہتی ہے یا سمجھ لیں شوگر کا مسئلہ ہے ایٹھن کا مسئلہ ہے بہت سارے مسئلے سے یہ پانی پینے سے آستے آستے مسئلے ہل ہو جائے ایک جفعہ تیار کر کے دو دن تک پی سکتے ہیں اور پانی پینے کا طریقہ کم سے کم دو سے تین تین چمچے آپ نے پینا ہے ہر تین گھنٹے میں جب یہ تین تین چمچے پییں گے تو آپ کے پیٹھ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا اس لیے بتایا ہے کہ یہ کلر جو ہے پیٹھ کا کلر ہے ناف کا کلر ہے اس کا کلر پیلا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں سر اوپر سے آپ بتا دیتے ہیں کہ گجرے اچھا بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ کچھ اندر جائے جا کے صحیح ہو تو اس لیے پانی کا طریقہ علاجی میں بتا دیوں سورج کی کرنے سے یہ پانی اندر جائے گا اور کلر چینج ہوگا قدرتی طور پر پیلا کلر بن جائے گا تو جو بھی جملہ امراض آپ کے آنٹوں کے ہیں کبز کے ہیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس سے حل ہو جائے پیٹھ میں درد رہتا ہے اٹھن رہتی ہے کبز ہے کینسر کا مسئلہ ہے آتوں کا کچھ ہے جیگر کا مسئلہ ہے جیگر میں کوئی مسئلہ ہے تمام آزا کے مسئلے کے یہ پانی انشاءاللہ تعالی جا کر ہیل کرے گا صحیح کرے گا اور یہ ہیڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کافی میسیج کر رہے تھے کہ کلر خرابی کی برائیم بتائیں تو اس وجہ سے آج میں ایورٹ نکال کے یہ بتایا اور یہ دوبارہ بتا رہا ہوں پورے جگ میں پانی بھرنا نہیں اتنا کھالی رکھنا ہے ایک سے دیڑھ انچ کھالی رکھنا ہے اس کے بعد پورا یہ جیلیٹین پیپر مل جاتا بازار میں آپ نے دیکھا ہو چھاڑی بیا میں جو فروڑ ہوگا آپ بھیجتے تو اس کو پر لگا ہوتا ہے وہ یہ وہی پیپر ہے اوپر بھی لے کرتے ہیں ٹھککن کی زور اوپر بھی لے کر اوپر چھت پر رکھ لیں کہیں پر جہاں سے روشنی آ رہی ہو اور نیچے یہ تکتہ رکھنا نہ بولے تکتہ ضرور رکھیں رکھنے کے بعد تین سے چار گھنٹے بے سے پانچ گھنٹے ہو جائے کوئی مسئلہ پھر یہ لے جا کے اسی تکتے کے نیچے رکھنا ہے اور اس میں سے روزانہ تین چار چمچے پانی پینا تین سے چار پانچ رکھا انشاءاللہ تعالی یہ قدرتی طریقہ علاج ہے یہ پانی کی جو کلر ہوتے ہیں جو چکرے گا کلر ہے اس کو بھی ہیل کرے گا اس کے بھی ضرور پوری کرے ہیں یہ آپ کے مسئلے یہ حل ہو جائیں گے آج میں اس پیلے کلر کا آپ کو بتایا انشاءاللہ کل جو ہے کوئی دوسرے کلر پر بتاؤں گا یولو کلر یا مالٹی کلر کا اوریج کلر کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو یہ پانی پیلے کلر پیٹ کی تقریب دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں اور یوں یہ جو ہے دوسروں پر شیئر کریں لائک کریں اچھی رکھی جو مجھے پامیت میں بتائیں اور کیا کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور ریکی سیکھنا چاہتے ہیں ہر ہفتے کو ہماری کلاس ہوتی ہے منڈے ٹو سٹڈے آفیس کھلتا اس دن علاج علاج کیا جاتا ہے اور ہر ہفتے ریکی کی ورکشاب ہو رہی ہے اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آمیر کے موبائل نمبر 03212502839 پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں نامانی خود بھی پیئیں دوسروں بگائیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ